اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق خٹک آپ دیکھ رہے ہیں میرے ریوٹوپ چینل ایم بی اے مشتاق بٹس اکیڈمی دوستو آج میں انہیں ایک فوٹ دینے والا تھا تو اچانک سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میری ویڈیو لسٹ میں ویڈیو ہی اویلیبل نہیں ہے ایک فوٹ سے ریلیٹڈ تو یہ تو بڑا بھائی بری بات ہو گئی ہے کہ بیسک چیز ہی میں آپ لوگوں کو نہیں بتائی اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے تو آج ارادہ کیا کہ میں آپ لوگوں کو ایک فو فوٹ بناتے ہوئے بھی دکھاؤں گا اور دکھاؤں گا کہ کس طرح سے میں دیتا ہوں کیونکہ لوگ کو کافی کنفیشن ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی زردی نہ دو کچھ کہتے ہیں سفیدی نہ دو کچھ کہتے ہیں چھلکے نہ دو کوئی کیا کہتا ہے جتنے مو اتنی باتیں ہیں میں سالہ سال سے کس طرح سے دیتا ہوا آ رہا ہوں ایک فوٹ تو اس طرح بتاؤں گا ابھی میں کچن کی طرف جاؤں گا کچن کی طرف جا کے میں نے ایک پتیلی میں رکھے میں چار انڈے ب بوائل کریں پندرہ منٹ کے قریب پندرہ منٹ کے آس پاس جو بوائلنگ ٹائم ہوتا ہے اس طرح ہلکی آنچ پر انڈوں کو بوائل کر لیں بوائل کرنے کے بعد جب وہ صحیح پک جائیں آپ کو لگے کہ صحیح پک گائیں یعنی کہ آپ کی فیملی میں اگر کسی کو پتا ہے کہ انڈا کب تک بوائل ہو جاتا ہے اچھی طرح پکایا تھا کہ زردی بھی پک جائے تو پھر ان انڈوں کو نکالنے کے بعد اسے پھر قدو کش کی مدد سے باریک والی جو اس کا پوشن ہوتا ہے جس کے باریک باریک اس میں کیمی کی طرح اس کو نکال لیں میں جو کرتا ہوں کیمی کی طرح نکال لیتا ہوں آپ ایسا بھی کر سکتے کہ سفیدی الگ اس کی جو ہے قدو کش کر لیں اور زردی الگ کر لیں اور پارٹیشن بنا لے ٹرے میں ایسا بھی کر سکتے ہیں تو چلیں ہم کیچن کی طرف چلتے ہیں دوستو یہ کیچن کی طرف میں آ چکا ہوں دیکھیں یہ ہمارے گھر کی چائی کی پتیلی اس میں چائے بندی اس میں چار انڈے ڈالے میں پانی کا لیویل دیکھیں انڈوں سے اوپر ہیں ان� دیکھیں سائیڈوں سے بلکل باہر نہیں آری جیسے پتیلے میں آری ہوتی ہے اس طرح نہیں ہلکی آنچ رکھی ہوئے دس پندر میں بوائل ہو جاتے ہیں بوائل ہونے کے بعد انڈے اوپر لے کے جاؤں گا یعنی جہاں پر کولونی سیٹ اپ ہے وہاں پر آپ آپ کو مزید دکھاتا ہوں کہ وہاں پر کس طرح سے کرنا اور کیا دینا ہے تو ویڈیو میں جڑے رہیں اور آگے دیکھیں کیا ہو رہا ہے تو دوستو اب انڈے جو اوپر آ چکے ہیں چھت پر ٹھیک ہے کیمرے کے پیچھے ہیں اب میں کیمرہ کلوز کر کے دکھاتا ہوں اور کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے میں اسے باریک والی سیٹ سے قدوکش کر رہا ہوں اور کرنے کے بعد پھر میں آپ کو سرف کر کے دکھاتا ہوں اچھا دوستو انڈے بوائل ہو کے میرے پاس چھت پر آ گئے ہیں چھت پر مطلب جہاں پر میرا سیٹ اپ ہے یہ دیکھیں یہ کولونی سیٹ اپ ہے یہاں پر آ چکے ہیں اور اب جو ہے میں انہیں صاف کروں گا چھلکے الگ کروں گا اور اس کی مدد سے یہ دیکھیں باریک والی جو اس کا ایریا ہے نیچے والا اس باریک والی ایریا سے قدوکش کروں گا قدوکش کرنے کے بعد چھلکے زردی سفیدی سب دوں گا تو ابھی جو ہے میں انڈوں کو چھلتا ہوں یہ دیکھیں اور چھلنے کے بعد یہ پرندوں کو میں کھلاؤں گا کیونکہ سردیوں میں یہ بہترین چیز ہے اور ٹھنڈ سے یہ بچا کے رکھیں گے پروٹین کی مقدار کیلشم کی مقدار کو پورا کریں گے اور خاص کر بریڈنگ سیٹ اپ میں بہت ضروری ہے سوپ فوٹ کے طور پر ان کے بچوں کے لیے ان کے بچے جو اسے کھائیں گے یہ بہت گرم ہے اس لیے اچھال رہا ہوں کوئی کرکٹ نہیں چل رہی گرم کافی ہے تو میں ان کو ٹھنڈا ہونے کا ویٹ کرتا ہوں اچھا سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ یہ پلیٹ ہے چھوٹی اب ہم بڑی ٹرے کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ بڑی ٹرے میں کھل کر واضح ہو کر دیا جائے کیونکہ چھوٹی جگہ پہ اگر ہم دیتے ہیں تو پھر سارے پرندے اسی جگہ پہ چڑ جاتے ہیں اور اس چیز کو دبا دیتے ہیں یعنی کہ اس فوٹ کو دبا دیتے ہیں تو پھر وہ جو ہیں اس میں گندگی بننے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو یہ میں کھلی ٹرے لی آیا ہوں یہ انڈے ہیں ان کے چھلکے کو اس طرح سے صاف کرنا ہے اور یہ زیادہ اچھے صاف تب ہوتے ہیں جب یہ تھوڑے تھنڈے ہو جاتے ہیں جب یہ گرم گرم ہوتے ہیں تو پھر نکلنا ان کا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوتا ہے مجھے تو ایسا ہی تجربے میں آیا ہے تھنڈے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ایزی لی ہو جاتے ہیں تو ان کو توڑ کے اس طرح سے ان کے چھلکے الگ کریں اور کوشش کیا کریں کہ ساف ستری جگہ پہ رکھیں ساف ستری انداز میں کریں کوئی گندہ پانی نہ ہو گندگی نہ ہو بس صفائی کا خیال رکھا کریں کیونکہ کہیں سے بھی کوئی چانس ایسا نہ دیں جہاں سے بیکٹیریا یا وائرس کوئی بھی پنپ جائے پیدا ہو جائے ٹریول کرتے ہو آ جائے صفائی کا خیال رکھا کریں ایک غلطی جو ہے وہ لی جاتی ہے یہ بہترین صور سے سردیوں میں دیں پروٹین ہوتا ہے پروٹین ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ پروٹین کی جو کمی ہوتی ہے ان میں اس سے یہ ویک پڑ جاتا ہے اور سردی کے خلاف مضاہمت نہیں کر سکتی ان کی باڈی یعنی کمزور پڑ جاتے ہیں اور سردی ان کو پھر زیادہ لگتی ہے اسی لیے پروٹین کا انٹیک زیادہ سے زیادہ رکھوایا کریں تاکہ پروٹین کی زیادتی کی وجہ سے یہ سردی کے خلاف لڑ سکیں گے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ کمزور پرندہ جو ہے وہ جلدی لڑک جاتا ہے سردی میں اور جنہوں نے پروٹین وغیرہ کا استعمال کیا ہوتا ہے وہ بچ جاتے ہیں پروٹین کسی بھی شکل میں ہو چاہے وامز ہوں انڈے کی صورت میں ہوں جھینگے ہوں اس طرح کی کوئی بھی چیز مگر طریقے کے ساتھ جو طریقے کا استعمال کا طریقہ ہوتا ہے اس ساتھ ہے اب دیکھیں یہ اس طرح سے ہو گئے اب میں آپ کو دو میتھڑ بتاتا ہوں میں کیا کرتا ہوں میں اس طرح سے پکڑ لیتا ہوں پکڑنے کے بعد انڈے کو ایسے کر اب آپ ٹرے کے نیچے دیکھیں گے تو یہ گرنا شروع ہو جائیں گے اس طرح بیلکل باریک باریک گرے گئے دیکھیں زردی الگ دکھری ہوگی آپ کو اور سفیدی بھی دکھری ہوگی باریک اسٹائل میں اب آپ کو زیادہ واضح دکھ رہا ہوگا یہ میں ایک انڈہ اس طرح سے کر کے دکھاتا ہوں اور دوسرا انڈہ میں دوسرے میتھڑ سے آپ کو کر کے سکھا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ جن کے پاس یہ قدو کش والا ٹول نہ ہو وہ پریشان نہ ہو کچھ لوگ انڈے کو بلکل پورا بوائل کرتے ہیں اور ویسے بھی ڈال دیتے ہیں وہ طریقہ بھی غلط نہیں ہے لیکن اس میں میں نے دیکھا ہے کہ زائع ہی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ چونچوں سے مارتے ہیں تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں اس کے بعد اسے وہ ایزیلی کھا نہیں سکتے اس لیے وہ تھوڑا سا کمپرومائز کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس میں انڈہ ہو جاتا ہے تھنڈہ اور سردیوں میں پھر تھنڈہ انڈہ ہو جاتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ تھنڈہ انڈہ جو ہے برڈ وہ نہیں کھاتے اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سوفٹ ٹائپ کی انہیں جتنا جلدی ہو سکے کھلا دینا بہتر ہوتا ہے اور ان میں کوئی پھر اس طرح سے بیکٹیریا بیکٹیریا اسمیل بدبو کیڑے مکوڑے یہ والی کہانی نہ ہو ان میں بس خوراک صاف ستری طریقے سے ہو اور صاف ستری طریقے سے کھا کے ختم کریں اور اس برطن کو پھر وہاں پنجرے سے نکالیں اب یہ دیکھیں یہ پورا انڈہ جو ہے یہ پس گیا ہے ٹھیک ہے ہلوہ بن گیا ہے اس کا کیمہ بن چکا ہے اور یہ اس ٹرے میں آ گیا ہے اب آپ کو یہ دیکھ رہا ہوگا بلکل واضح طوری سے کہ یہ دیکھیں اس میں مکس ہے سب کچھ اب میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ اس کو میں سائٹ پہ کر دیتا ہوں اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں یہ انڈہ ہے اس انڈے کو پورا اس طرح سے رکھ دیا کولونی میں پرندہ آتا ہے یہاں پہ چونچے مارتا ہے تھوڑا بہت کھا لیتا ہے جتنا کھانا ہوتا ہے اور چلے جاتا ہے باقی یہ انڈہ پڑا رہتا ہے تھنڈہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا وقت بھی گزرتا رہتا ہے جو کہ خطرناک ہے کیونکہ وہ تھنڈہ پڑ جائے گا اور تھنڈے ہی چیز کو اگر تھنڈ میں پرندہ کھائے گا بھی تو بھی نقصان ہے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح رکھتے ہیں ایک کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس طرح سے ہاف ہاف کر کے بھی رکھ دیتے ہیں اس میں بھی پرندہ جو سفیدی کھانی ہوتی ہے سفیدی کھاتا ہے زردی کھانی ہوتی ہے زردی کھاتا ہے اس طرح سے پڑے ہوتے ہیں اور ایک طریقے کا جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس یہ نہ ہو یہ قدو کش نہ ہو جس کے پاس تو وہ کیا کرے وہ ایسے زردی کو بھی الگ کر کے نکال لے ٹھیک ہے یہ الگ نکل گئی زردی اور یہ سفیدی نکل گئی اس کو یوں کرے اور ایسے ہاتھوں سے حلوہ بنا دے ہاتھوں سے بلکل اس کو پیس کے حلوہ ملیدہ جو آپ جس زبان میں کہتے ہیں اس کو اس طرح سے کر دے لیکن ایک کوشش کریں کہ جب آپ دبائیں گے پریس کریں گے تو جب آپ انہیں سرف کریں سرف کرنے سے پہلے اسے ایسے ایسے کر کے ہٹا لینا یعنی یہ چپکا نہیں رہنے دینا کیونکہ یہ سرفیس میں جو چپک جائے گا وہ ان کی چونچ اس کو نہیں اٹھا پائے گی کیونکہ اس کے لیے بھی تھوڑا سا موٹا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ چونچ کا آخری حصہ جو ہوتا ہے وہ ٹک ٹک کرتی رہیں گی اس میں ان کو آئے گا نہیں تو جو سرفیس میں چپکا رہ جائے گا وہ ضائع ہو جائے گا ویسٹیج میں چلا جائے گا تو اس لیے جب آپ اس کو یہ ملیدہ بنا دیں حلوہ بنا دیں اس کے بعد اسے ہاتھوں سے تھوڑا سا اوپر اوپر کر کے رکھیے گا ابھی دیکھیں میں آپ کو کر کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ اب یہ اتنے ہو چکے ہیں کہ ان کی چونچ میں آرام سے آ سکیں بیسکلی میں نے یہ والا طریقہ اس لیے بتایا کہ اتنا چھوٹا کریں کہ وہ چونچ مارے تو وہ یہ دانہ پکڑ لے اور اس کو کت 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 چورے چورے کرے اور اپنے حساب سے کھاتی رہے اور یہ زردی ہے اس کو تو اتنا ٹائم نہیں لگتا اب مثال کے طور پر میں اسے یہاں پہ کر دیتا ہوں یہ میں نے اسے الگ کر دیا اور اب میں زردی کا دیکھاؤں تو زردی تو فوراں ہی بکھر جاتی ہے اگر صحیح پکی بھی ہو یہ دیکھیں یہ تو ویسی ہلوہ بن گیا یہ دیکھیں تو جن کے پاس قدو کش نہ ہو تو وہ اب انتظار میں نہ ہو کہ کب اتوار بزار لگے گا اور گھر والے جائیں گے امی جائیں گے بہن جائیں گی یا کوئی بھی جائے گا فیملی ممبر اور وہ قدو کش لائے گا ہماری دکان سے تو مہنگا ہے بازار میں سستا ہوتا ہے اس کا انتظار نہ کریں ایسے ہلوہ بنا دیں ہلوہ بنا کے دے دیں تو اب میں جلدی ہلدی سے باقی انڈے بھی قدو کش کر دیتا ہوں تاکہ میں پھر انہیں سرف کروں اور آپ لوگ کو دکھا بھی دوں گا کہ کس طرح سے مزے سے کھا رہے ہیں کیونکہ سردیوں میں دھوپ جو ہے وہ بہت چھوٹی ٹائم کیلئے ہوتی ہے اور اسی لئے جو ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ فوراں سے فوراں نپٹا ہوں اور پھر پیک کرنا ہوتا ہے مجھے تو میں جو ہے اندھیرہ ہونے سے تھوڑا سا پہلے ہی پیک کر دیتا ہوں تاکہ میری کالونی میں گرمی بھی جذب رہے اگر اندھیرے کے بعد یعنی جو تھنڈ شروع ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ اگر میں انہیں پیک کرتا ہوں تو پھر وہ تھنڈ اندر جا کے ٹیمپریچر کو نیچے کی طرف مائنس کی طرف لے جا چکی ہوتی ہے تو کالونی وغیرہ اس طرح کی جو چھت پر ہو اپن انوائرمنٹ میں ہو تو وہ کوشش اس طرح سے کریں کہ جب گرمی ہو یعنی کہ دھوک کا تھوڑا سا انسر ہو تو وہ اپنی جو بھی چادرے ہیں ترپال ہے پلاسٹک ہے جو بھی چیزیں اسے کور کرنا شروع کر دیں تاکہ گرمی اندر جو ہے نا وہ برقرار رہے اس سے ایک ٹیمپریچر جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک تھوڑا سا گرمہت کا احساس اندر کی طرف رہے اگر وہ مغرب ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کرتے ہیں تو وہ گرمہت ختم ہو چکی ہوتی ہے اور تھنڈ کا احساس جاگا ہوا ہوتا ہے تو وہ تھنڈ کا جو احساس ہوتا ہے وہ ان کے لئے تکلیف دے ہوتا ہے ان کو مزہ نہیں آ رہا ہوتا ہے اور پھر کمزور پرندہ جو ہے نا اس کو جتنا لڑ سکتا ہے لڑتا ہے اور جو لڑ سکتا ہے وہ لڑ سکتا ہے ورنہ صبح تک ان کی ڈیت بوڈی ملی بھی ہوتی ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو انڈے کے چھلکے کے متعلق بھی دکھاؤں گا چھلکے کے متعلق بھی کنفیوزن ہے لوگوں کے چھلکا نہیں دیں دیں کیسے دیں تو ویڈیوز تو میری کافی آویلیبل ہوتی ہیں میں ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں باتیں لیکن لوگ جو ہے سننے کے باوجود بھی نا میری پرانی ویڈیو پر جاتے نہیں ہیں اگر وہ پرانی ویڈیو میں جائیں تو انہیں یقین کریں جو میں باتیں کر رہا ہوتا ہوں میں ڈیٹیل ٹاپک پر ویڈیو مل جائیں لیکن وہ پھر مجھ سے کوشش کرتے ہیں کہ کمیٹس میں پوچھ لیں یا واتس اپ پر پوچھ لیں تو کبھی کسی کو جواب مل پاتا ہے کبھی نہیں مل پاتا اور اتنا ڈیٹیل میں جواب کمیٹس میں میں دے بھی نہیں سکتا کہ میں اتنا لکھنے بیٹھ جاؤں اور پھر اس وقت وہ ٹاپک یاد بھی نہیں ہوتے ظاہر ہے انسان جس وقت کمیٹس پڑھ رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس وقت بھائی کوئی اور کام بھی کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کے ہوئی گپشپ چل رہی ہو فیملی گیدرنگ چل رہی ہو تو پھر دھیان اس طرف مکمل طور پر نہیں ہوتا تو اسی لئے کوشش کیا کریں اس ٹاپک کی ویڈیو کی طرف چلے جایا کریں ابھی میں باتیں اس لئے کر رہا ہوں لوگ بولیں گے یار یہ پکار ہے باتیں اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ابھی انڈے کا چھل کر جائے اس کا اگلہ مرلہ بھی دیکھ جائے اور آپ کو کام کام کی باتیں بھی اس طرح پتہ چلتی رہیں ایک چیز اس میں اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں میں بریڈ بھی شامل کرتا ہوں اس وقت میں نے پتا کیا بریڈ نہیں تھی بریڈ میرے بچے ماشاء اللہ ساری کھا چکے ہیں اور انہوں نے ادھم مجھا دیا سنڈی کرے تباہ اس طرح کا معاملہ کیا ہے جس طرح سنڈی کھیتوں کو تباہ کر دیتی ہے تو میرے بچوں نے جو ہے نا بریڈ کو اس طرح سے ختم کر دیا ورنہ میں نے دیکھا کہ جب میں اوپر آیا یعنی کہ اُبھالنے کیلئے میں نے جب انڈے رکھے تو بریڈ تھی جب میں آیا ہوں اور آ کے میں نے پتا کیا کہ بریڈ کے کوئی سلائس ہیں تو مجھے دے دیں تاکہ میں ویڈیو میں دکھا دوں تو پتا چلا میرے بچے بریڈ کو نمٹا چکے ہیں چلیں نصیب نصیب کی بات ہے ورنہ آپ کو میں بتایا تو طریقے کار کیا ہے کہ آپ لوگ اس میں بریڈ بھی ملا سکتے ہیں بریڈ کو چورا چورا ریزہ ریزہ کر لیں ہاتھ سے کر سکتے ہیں ہاتھ سے کر لیں چوری سے کر سکتے ہیں چوری سے کر لیں منہ اس پہ بھی اگر ایفرٹ لگائیں تو کسی حد تک ریزہ ریزہ ہو جائے گی اس کو بھی ملا دیں اور اگر زیادہ سردی ہو تو آلیف آئل ہے اس کے بھی کچھ ڈراب پھر ڈال دیں ان میں ٹھیک ہے آلیف آئل کے ڈراب ڈالنے سے یہ ہے کہ بہترین کام ہو جائے گا کہ انہیں انڈا بھی مل جائے گا انڈے کی سفیدی زردی اور یہ چلکے بھی مل رہے ہیں کیلشم کی صورت میں اور آلیف آئل بھی مل جائے گا اس میں اومیگا تھری اور پتنی کیا کیا اور زیتون کا جو تیل ہوتا ہے آلیف آئل اس کی افادیہ دیا اس کی جو قوت ہے اس کے بارے میں تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کی خوبی تو قرآن میں بتا دی گئی ہے اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں ہے تو آلیف آئل جو ہے زیتون کے تیل کے کچھ ڈراب بھی ڈال سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ ایک بائنڈنگ وغیرہ کا سلسلہ بھی نہیں ہوتا اور ان کی انٹرنل جو ہے بہت سٹرونگ ہو جاتا ہے یہ سردی کے خلاف مضامت کرنے میں لڑنے میں پھر انہیں سردی نہیں لگتی اور ایک کمپلیٹ جو ہے ایک فوڈ جو ہے سوف فوڈ تیار ہو جاتا ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ انڈے کے چھلکوں کو میں نے اس طرح سے بالکل پیس دیا اچھا اس میں اب ایک اور خیال میں آپ کو بتاؤں لوگ کا آپ نے بھی سنا ہوگا آپ کی بھی جو ہے دادہ دادی گھر میں لوگ اس طرح سے باتیں کر رہے ہوں گے یا نہیں مجھے نہیں معلوم لیکن میرے آس پاس کے لوگ جائیں تو ہاتھ سے ہی کروں گا یہ کام تو ان کا کہنا یہ تھا ہے کہ ہاتھ سے انڈوں کے چھلکوں کو اس طرح سے کرنے سے ہاتھ میں چھالے پڑ جاتے ہیں تو میں تقریباً یوں سمجھ لیں پانچ چھ سال سے تو ہاتھ سے ہی پیس رہوں الحمدللہ شکر اللہ کا چھالے وغیرہ نہیں پڑے آپ لوگ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ آپ لوگ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے گھر والے کیا اس بارے میں رائے رکھتے ہیں اگر وہ اس بارے میں والے نہیں پڑے تو یہ اب کمپلیٹ تیار ہو چکا ہے ایک فوٹ آپ اس کو اس طرح سے دیکھ لیں اگر ہم اس کو ایسا سیڈ بنا کے رکھیں کہ یہ چیزیں درکار ہوتی ہیں تو یہ بہترین ہو جائے گا تو اب ہم جا رہے ہیں کالونی میں سرف کرتے ہیں پرندوں کو کھلاتے ہیں ایک فوٹ کہ کس طرح سے پرندے انجوائے کر کے کھاتے ہیں تو چلیں کالونی کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھیں دوستو وہ سامنے دیکھیں اکھٹی ہو گئی ہیں فنچے ساری ٹری پر ٹھیک ہے یہ ایک فوٹ ڈالا ہوا ہے اور چون کے دیکھیں سورج یہ سایا دیکھ رہے ہیں آپ سورج غروب ہونے کو ہے تو روشنی میں جتنا انہوں نے کھا لیا تو کھا لیا ورنہ یہ سورج جو ہے یہ تھوڑا سا آگے بڑھے گا اندھیرہ کر دے گا تو پھر میں پنجرے کو یعنی کالونی سرٹپ کو بند کرنے کی طرف جاؤں گا تو اس لئے میں قریب نہیں جاؤں گا قریب جا کے تو انہوں نے اڑنا ہی ہے میں ایک کام کر لیتا ہوں بلکہ میں آپ لوگوں کو پروف کے طور پر دکھاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے ابھی میں قریب جا کے ان کو اڑاتا ہوں اور جب میں انہیں اڑاؤں گا تو آپ کو یہ نظر آ جائے گا پروٹین بہترین چیزیں ایک فوڈ ان کے لئے بہترین چیزیں اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ پروٹین جب یہ کھاتی ہیں تو اپنے بچوں کو بھی زیادہ زیادہ کونٹیٹی میں دے سکتی ہیں اور ایزی ٹو ایٹ ہوتا ہے ایزی ٹو ٹرانسور ہوتا ہے یہ فوراں سے اپنے موں سے ان کے موں میں ٹرانسور کر لیتے ہیں اور زودعظم بھی ہوتا ہے اور جلدی سے انہیں پروٹین کی کافی بھاری تعداد مل جاتی ہے جس سے ان کی نشونوما ان کے سٹرکچر کو بڑھانے میں بے شمار مدد فرام کرتی ہے یہ اور بہت جلدی چیک مٹکی سے باہر آتے ہیں باہر آنے کے بعد فلائی بھی کرتے ہیں مطبقہ اگر آپ خوراک اچھی رکھیں گے پروٹین دیں گے دبا کے دیں گے اچھی خوراک دیں گے تو جو بچے مٹکی سے باہر آتے ہیں میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ میری کالونی میں باہر آتے ہی اٹھنا بھی شروع کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ بچے باہر آتے ہیں ایک جگہ پہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں کافی مٹکیوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اتنے سٹرونگ ہو جاتے ہیں کہ وہ مٹکی سے نکلتے ہیں اٹھنا لگ جاتے ہیں اور اسٹیکو پہ اوپر نیچے بیٹھنا شروع کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پروٹین کی کلشم کی بہترین مقدار انہیں مل رہی ہوتی ہے تو دوستو بالکل ہلکہ سینا کیا کریں ٹھیک ہے پیسے سے مت دیکھا کریں اگر آپ ان کے اچھے خوراک کریں گے یا اچھے ریزلٹ دیں گے تو پیسے آپ کے وہاں پہ بھی کبر ہو جائیں گے اگر آپ سوچیں گے دس بیس روپے کے بارے میں یا رجیہ گزارہ کریں تو آپ کے پاس چھے میں سے دو بچے آئیں گے تو پھر کیا کر لیں گے اگر خوراک اچھی دیں گے تو ہو سکتا ہے چھے میں سے چھے انڈے بچے آئیں اور سات انڈے دیں آٹھ انڈے دیں آٹھ میں سے چھے بچے نکال دیں سات نکال دیں آٹھ میں سے آٹھ نکال دیں چھے میں سے چھے نکال دیں کچھ بھی ریزلٹ مل سکتا ہے جو آپ کے نصیب کا ہوگا جو آپ کی محنت کا ہوگا بیسکلی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت دیکھتا ہے آپ کی محنت کے اگنسٹ یہ آپ کو صلح ملتا ہے تو یہ آپ کو چیز دکھانی تھی موسیقی